اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ زیا علی ہیں یہ ہمارا جو برخوردار ہے اس کی ایک سٹوری ہے اور سٹوری یہ ہے کہ اس نے بہت محنت کی ہے زندگی میں اور ابھی زندگی میں اور بہت سی منازل اس نے تیہ کرنی ہے جو سب سے پہلے مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان جو تعلیم حاصل کرتا ہے تو فوری طور پر روزگار کیلئے کیا کریں تو ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے لیکن اس نے منت کر کے اپنے اس مسئلے کو حل کیا پھر اس کا مزاج بنیادی طور پر پیسے کمانے والا یا پیسے سے محبت کرنے والا مزاج نہیں ہے اس کا مزاج اصل میں جو پیسے سے ماورا چیزیں ہیں جن کو پیسے سے خریدہ نہیں جا سکتا یعنی اخلاقیات یعنی مروت یعنی روایت یعنی تہذیب اس سے تعلق ہے تو ان کا شوق جو ہے وہ لٹریچر ہے لٹریچر بالکل اور انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے اردو میں آپ نے ایم اے کیا نہیں میں نے ایم اے انگلیش کیا ایم اے انگلیش کیا اور پھر ایم فل کیا لنگویسٹکس میں اور لٹریچر اور لٹریچر مینلی لٹریچر تو مجھے یہ ایک تقریب میں ملے تو میں نے ان کو اپنی کتاب جو ہے وہ ان کو گفٹ کی دعا اور محبت کے ساتھ زیاہ علی کے لیے دعا اور محبت کے ساتھ دعا اور محبت کے ساتھ تو ان کا مجھے کل فون آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور یہ میں جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی کتاب کو لفظ بلفظ پڑھ کر اس میں جو جو میرے کامنٹس تھے اور اس میں سے کچھ چیزیں ایسے بھی ہوں گی جو تنقید ہوں گی تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس لیے اور بسد احترام کچھ تھوڑی سی اصلاح جو میں کر سکا تو مجھے تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے سب سے اہم آدمی وہ ہوتا ہے جو آپ کے اوپر تنقید کرے اچھا پھر میں نے جب ان کے ساتھ بہت ساری اور باتیں کی تو پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کے اندر جو کرییٹیوٹی ہے اس کو انہوں نے کنورڈ کیا ہے ایک یوٹیوب چینل میں اور جس کا نام ہے فوق لور پاکستان آپ کو اس ویڈیو میں چینل کا لنک اس کا نام اور ڈسکرپشن میں جو ہے نا وہ ساری چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گی تو بیسیکلی یہ ایک شاؤٹ آؤٹ ہے جو میں ڈکٹر صاحب سے لینے آیا ہوں اس سے پہلے میں نے کوئی شاؤٹ آؤٹ نہیں لیا آپ میرا کام دیکھیں اور آپ وہی سے جا کے جج کریں کہ آپ میرا کام دیکھنا چاہیں گے یا نہیں دیکھنا چاہیں گے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب مجھے ملے اور پھر میں نے کہا انہوں نے کہا کہ میرا ایک چینل ہے اس کے اتنے سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور آپ ذرا دیکھیں کیا ہے تو میرے پاس اس طرح کے بہت سے نوجوان آتے رہتے ہیں اور یوزولی میں ان کو یہی ارز کرتا ہوں کہ بھئی آپ اپنی کریئیٹیوٹی پر یعنی کنسنٹریٹ کریں اور ایسا پروڈکٹ کریں جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہو فائدے مند ہو تو جب میں نے ان کا چینل دیکھا تو ان کے چینل پر محنت بھی نظر آئی اور دوسرا یہ بھی نظر آیا کہ یہ ان کے اندرے کریئیٹیوٹی بھی ہے اور فائدہ میں نے یہ کیا ہے اب تک لوگوں کے لیے کہ میں جہاں پر بیسیکلی رہتا ہوں یہ میرا عبائی زلہ عبائی گھر ہے جہاں سے ڈاکٹر صاحب ہے مجھے فخر ہے اس چیز کے اوپر کہ ایک اتنا بڑا انسان میرے عبائی علاقے اور عبائی گھر میں رہتا ہے اور ایک اور بہت اچھا اتفاق ہوا کہ میرے بابا جان نے میرا نام جس شخصیت کے نام پر رکھا ہے وہ سر کے دوست ہیں جناب رضا علی آبدی صاحب اور میرا نام انہی کے نام کے اوپر رکھا گیا ہے اور مزید یہ کہ میں نے راولپنڈی میں راجبزار کی بہت ساری دکانوں کے بارے میں ویڈیوز بنائی ہیں جس میں میں نے یہی سوچا تھا کہ لوگوں کی بھلائی بھی ہو اور کچھ میرے چینل کو جو ہے وہ ویوز بھی پلے اچھا اس میں زیاہ ایسے ہے کہ میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپنا یہ جو لنک بتا رہے ہیں اس کو اب ایک دفعہ ضرور دیکھئے گا تو جہاں ہمیں یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ بہت یجیب جیب قسم کی ستہی قسم کی انٹرٹینمنٹ ملتی ہے وہاں ایک کریئیٹیو انٹرٹینمنٹ اور انفرمیشن کے چینل پر موجود ہے تو آپ اس کو دیکھئے اور پھر اس کے بارے میں اپنی رائے بھی دیجئے گا اور چونکہ یہ خود رائے دیتے ہیں سب کے بارے میں تو ان کو بھی بہت سخت تنقید کے پروسیس میں سے گزاریے گا گزاریں بالکل گزاریں تاکہ یہ پھر اپنے اپنے میں آپ کے ڈاکٹر صاحب نے مجھے کچھ چیزیں بتائی ہیں تو میں ان کے اوپر فوکس کروں گا لیکن یہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس سے جانے سے پہلے میں یہ جاؤں گا کہ آپ بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں کچھ دن پہلے ہی ڈاکٹر صاحب نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں کچھ دن پہلے ہی ڈاکٹر صاحب نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شیلڈز کو کتابوں سے ریپلیس کیا جائے ٹھیک ہے یہ کتاب مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہے کیونکہ جتنی ہم نے چپوائی تھی ہو گئی تو جس کو چاہیے ہو وہ مجھے ایویل کر دے آپ ایسے کریں نہیں میں اس کو پیڈیا فارم بھیج دوں سر آپ ایک بک سٹور بھی اسٹیبلش کر لیں اگر آپ کر سکتے ہیں لوگوں کا بھلا ہو جائے گا اچھا تو اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت بہت ہی کچھ الگ نظر آتی ہے اور میں یہ کوشش کروں گا کہ میں جب بھی اپنے ابائی زلعی گھر میں آؤں گا تو ڈاکٹر صاحب کو گھیرنے کی کوشش کریں گے تھوڑا کوشش کریں گے کہ ان کی شخصیت جو اس کتاب میں نظر آتی ہے اس کے بارے میں بات کریں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہتے ہوئے کہ میری جو پہلی ریڈنگ تھی وہ شاید اس طرح سے اس طرح سے گہری نہیں تھی اس میں ما شاء اللہ سے ایک حمد اور تین نات ہیں اور دو دفعہ آپ نے اسلام جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر بھیجا ہے جو مجھے بہت اچھا لگا اور ہم اپنی کسی آنے والی وڈیو میں سر کی شائری اور ان کی شائری میں جو نظر آنے والی شخصیت ہے جس میں مجھے کوئی تضاد ابھی تک نہیں دکھائی دیا اس کے بارے میں بات کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اب آپ نے ایک تفہہ ضرور ان کا چینل دیکھئے گا اور پھر آپ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ایک نا یوسفل چینل پائیں گے انشاءاللہ تینکیو